کم عمر ڈرائیورز ہو جائیں خبردار کم عمر ڈرائیونگ پر موٹر سائیکل اور گاڑیاں بند کر دی جائیں گے سیڈی ٹرافک پولیس کو کاروائے کی ہدایت کر دی گئی ہے اس کی مزید تفصیلات جانیں گے عمر جاوید سے عمر بتائیے گا بہت اچھا اقدام ہے ٹرافک پولیس کے جانب سے عمل درامل کب سے ہوگا اس پر یہ جو ایک نیا فیصلہ کیا گیا اس کے پیچھے سوچ ہی ہے کہ لاہور کے اندر مختلف قسم کی سٹیڈیز کروائی گئی ہیں تو یہ چیز سامنے آئیے کہ جہاں پہ تیز رفتاری کے باعث بہت سے حاصلات ہوتے ہیں مہین پر کم عمر ڈرائیور جائیں وہ حاصلات کا موجود بنتے ہیں لاہور کے بہت سے علاقے ایڈنٹیفائی کیے گئے ہیں جہاں پہ کم عمر ڈرائیور جائیں وہ گاڑی موٹر سائکل رکشہ چنگ چیزیں جہاں وہ چلاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور ان کی کیونکہ نروز کنٹرول ہی وہ کر پاتے ہیں تو اس کی بہت سے حاصلات ہوتے ہیں تو اب کیٹیو لاہور نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کم عمر ڈرائیور سے خلاف جہاں وہ کاروائی کی جائے گی کوئی بھی کم عمر ڈرائیور گاڑی موٹر سائکل رشتہ چلاتے ہیں اگر نظر آیا تو نہ صرف اس کے خلاف جہاں وہ قانونی کاروائی کی جائے گی بلکہ اس کے والدین کو بھی جو ہے وہ تھانے میں تال کیا جائے گا چھپی کے روز کم عمر ڈرائیور جو ہے وہ موٹر سائکل رشتہ چلاتے ہوئے جو ہے وہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں جس کی وجہ سے آج لاہور ٹرافک پولیس کو جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے کہ ایسے بچوں کے اوپر نظر رکھیں جو انڈر رہے جائیں اور کڑکوں کے اوپر نکل رہے ہیں اور ان کو پہلے پکڑ کے تھانے میں بند کیا جائے پھر ان کے والدین کو بلائے جائے اور ان سے شورٹی بونڈ لیا جائے کہ ان کا بچہ دوبارہ کڑک پہ نظر نہیں آئے گا اور اگر دوبارہ نظر آتا ہے تو پھر اس کے خلاف مقدمہ جائے وہ درج کیا جائے گا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اور آج سے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی شروع کر دی گئی ہے اچھا عمر یہ بتائیے گا جیسا کہ آپ نے پتایا کہ پہلے شورٹی بونڈ لیا جائے گا اگر اس پر عمل درامت نہیں ہوگا تو پھر ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا جا سکتا ہے تو اگر مقدمہ درج کیا جائے گا تو کون کون سی دفعات ایسی ہیں جو لگائی جا سکتی ہیں اس کیس میں پاکستان پینل کورٹ کے ریچ درائیونگ کی ایک دفعہ جو ہے وہ موجود ہے اور اسی طرح نگلیجنٹ درائیونگ جو ہے اس کی دفعہ بھی موجود ہیں تو کیونکہ پولیس جو ہے وہ اگر کسی چیز کے اوپر اگر کوئی مقدمہ درج کرنا چاہتی ہے تو وہ نگلیجنٹ ڈرائیونگ ہو سکتی ہے ریچ ڈرائیونگ ہو سکتی ہے اس کی دفعات کے تحت پاکستان پینل کورٹ کی دفعات جو ہے ان کے تحت مقدمہ درج کر سکتی ہے لیکن کیونکہ کم عمر بچے جو ہے وہ والدین کی نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے یا والدین کی جانی سے ان کو پروک کیا جاتا ہے یعنی ان کو پیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ گاڑی موٹر ساکر لے کے نکلے اس کی وجہ سے نکلتے ہیں تو پولیس نے پہلے فیصلہ یہ کیا ہے کہ بچوں کو جب پکڑا جائے گا تو ان کو حوالہ کے بند کیا جائے گا تاکہ ان کو اس طرح سے ریلائز کرائے جا سکے کہ انہوں نے غلطی کیے اور ان کے والدین کو بلایا جائے گا تھانے میں تاکہ وہ اپنے ایک تو بچے کو لے کے جائے اور دوسرا شوٹی بانڈ جو ہے وہ بھر کے جائیں اگر اس کے باوجود ہی ان کی جانب سے وائلیشن دوبارہ کی جاتی ہے کیونکہ پولیس میں ان کا ریکارڈ آ جائے گا اگر تمہارا وائلیشن کی جاتی ہے تو پھر ریج ڈرائیونگ نیگلیشن ڈرائیونگ اور چاہم عمر ڈرائیونگ یعنی لوگوں کے لیے خطرہ پیدا کرنے کی دفاع جو ہیں ان کے تحض مکرمہ گیاں ودر کیا جائے گا اچھا عمر یہ بھی بتائیے گا کہ کیا زیادہ رش والے مقامات پر شارعوں پر یہ کاروائیاں کی جائیں گی یا پھر آورال کاروائیاں کی جائیں گی جس کی اندر برون شہر کے کچھ پوائنٹس ہیں اسی طرح ڈیفنس کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں ڈیفنس کے اندر بقاعدہ جو ہے وہ ان کی جو اتظامیاں ہیں اس کے ساتھ ملک پہ پولیس نے پکٹ وغیرہ لگائی ہیں اور ٹرافک پولیس نے اور وہاں پہ موٹر سائیکل سواروں کو گاڑی سواروں کو چیک کیا جا رہا ہے ان کے اگر لائسنس نہیں ہیں ان کے شلان کیے جا رہے ہیں اور ان کو تھانوں میں لے کے جا رہا ہے اسی طرح اندرون شہر میں بھاٹی سرکلر روڈ سمیت متعدد علاقے جائیں وہاں پر پولیس نے اپنی کاروائییں شروع کر دیئیں ایک ایسا ایریا ہے پوری لاہور کنال ہے اس کے اوپر کم اومر ڈرائیور جائیں وہ بہت زیادہ گڑی شاؤ کرنے کے بعد نظر آتے ہیں یعنی دھرم پورا پل کو کروز کر کے اگر آپ بی آر بی کی جانب جائیں تو بہت زیادہ کم اومر ڈرائیور جائیں وہ آپ کو موٹر سائیکل گاڑی رکشتنگ کی رکشت سلاتے میں نظر آتے ہیں تو ان علاقوں کی اندر تو سپیشلی نفری جو ہے وہ تحنایت کی گئی اور ویسے اوپر آل تمام مورڈنز کو جب ایک امہ جاری کی گئے ہیں کہ اگر اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں کم اومر بچے نظر آتے ہیں جو ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو ان کو پکڑا جائے ٹھیک ہے کم اومر ڈرائیونگ کرنے پر موٹر سائیکل اور گاڑیاں بند کر دی جائیں گی اومر جعبید اس سوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں تو بہت شکریہ آپ کا